آپ نے پچھلے دنوں میں کئی بار یہ سنا ہوگا کہ بارڈر پر چین نے اپنے پانچ ملیشیا دستے تحنات کیا ہیں ہو سکتا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ ملیشیا دستہ یا ملیشیا سکوڈ چین کی سینہ کا ایک ریزرو دستہ ہے جو یدھ کے دوران چینی سینہ کی مدد کرتا ہے لیکن حقیقت اس سے بلکل جدہ ہے چین کا ملیشیا دستہ بے حد کھنکھار ٹروپس میں سے ایک ہے اور یہ دستہ کسی بھی یدھک حالات میں صرف ریزرو سینک دستے کی طرح کام نہیں کرتا بلکہ یہ ایک لیڈنگ دستہ ہوتا ہے گلوان میں ہاتھوں میں بھالے لے کر نظر آنے والا ملیشیا سکوڈ ہی ہے کیا ہوتا ہے ملیشیا سکوڈ دستہ اور کون لوگ اس میں ہوتے ہیں اور کس طرح یہ لڑائی کرتا ہے یہی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہاتھوں میں بھالے لے کر چلنے والے اس دستے کو گنڈاؤ بھی کہتے ہیں یہ اتنے کھنکھار مانے جاتے ہیں کہ سامنے والا ان سے دیا کی امید نہیں کر سکتا اور بورڈر پر چین کی ریگولر آرمی کی جگہ ملیشیا دستہ ہی اس وقت موجود ہے یہ دستہ آمنے سامنے کی شاریرک لڑائی میں بے حد بہتر لڑاکوں سے بنا ہوتا ہے کشتی میں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اس میں جو لڑاک کے شامل ہوتے ہیں وہ اونچی سے اونچی پہاڑی پر چڑھنے میں سکشم ہوتے ہیں مطلب یہ کی سیدھی برفیلی پہاڑیوں پر یہ بہت تیجی سے گوریلہ طریقے سے چڑھتے ہیں باکسنگ میں بھی یہ ماہر ہوتے ہیں ملیشیا پروت روہیوں مکہ باجوں ستانیہ فائٹ کلوبوں کے سدجشیوں اور انہے لوگوں کا ایک اینیامت مشرن ہے اس میں آدھیکان سدجشے جو ہیں وہ ستانیہ آبادی سے ہی لیے جاتے ہیں فوز ان کی بھرتی کرتی ہے اور ہر طرح کی گوریلہ ٹریننگ دیتی ہے یہ انفیلٹریشن یعنی گسپیٹ میں بھی ماہر ہوتے ہیں جن کے ہتیار آٹومیٹک ایڈوانس ویپنز کے ساتھ ہی خکری بھالے اور چھوڑے چاکو جیسے ہتیاروں سے بھی یہ ملیشیا دستے حملہ کرتے ہیں پینگونگ جیل کے دکشنی چھوڑ پر 29 سگست کی درمیانی رات کو بھارتی علاقے میں گسپیٹ کر کے تھاکونگ چوٹی پر کبجہ کرنے کے لیے پی اے لے کے قریب پانچ سو سین ایک چینی ملیشیا کے سدشیوں کے ساتھ پوری تیاری سے پہنچے تھے اس کے ساتھ ہی یہ دستہ بینا کسی آدھکارک روک ٹوک کے سوتانتر ابھیان کو بھی انجام دینے کے لیے سوتانتر ہے یہ کسی بھی بھاؤگولک ماہول میں رہنے کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی یودھ کے لیے بے حد مارک شرینی کے سینک مانی جاتے ہیں آرکشت فوج کی ایک ٹکڑی بانی جانے والی ملیشیا سینک جو ہوتے ہیں اس کے وہ واسطہ میں ستھانی لوگ ہی ہوتے ہیں اور اس چھتر کے لوگ ہی آدھکانچ اس دستے میں شامل کیے جاتے ہیں جہاں انہیں لڑائی لڑنی ہے اب بات کرتے ہیں بڑے پیمانے پر بارڈر پر ڈٹے سینک بھارت کے لیے کتنے گھا تک ہیں یعنی ملیشیا دستہ بھارت کے سینکوں کو مات دے سکتا ہے کیا اس بات پر ہم آپ کو یہ سارے جو سوال ہیں ان کے جواب آج دینے والے ہیں مارشل آرٹ میں ماہر ملیشیا سکوٹ کو بھارت کی سپیشل فورسز جو کی سنکھیا میں چھے ہیں بھارت کے سینہ کی یہ چھے سپیشل فورسز بے حد گھا تک حملہور ہوتے ہیں جن میں نیشنل سیکیورٹی گارڈ، سپیشل فرنٹیر فورس، فورس گروڈ گارڈ، پیرا کمانڈو، مارکوس میرائن کمانڈو سپیشل پروجیکشن فورس شامل ہے لیکن ان میں سے ان سے مقابلہ کرتی ہے سپیشل فرنٹیر فورس جس کا گھٹن 1962 میں شینو چائنا وار کے دوران ہوا تھا 1962 کی چین بھارت یود کے مدھے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر بارڈر لائن پر یہی آپریشن بھی چلا رہی تھی دوسرے گارڈ کمانڈو کی سپیشل آپریشن ٹیم بھارت کی ان یونٹس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملیشیا جیسے انپروفیشنل سکوارڈ میں نہیں ہے کیونکہ بھارت کے جنگی ٹروپس بہت زیادہ خاتک ہیں اور ملیشیا دستوں سے زیادہ پرشکشت سینک ہیں جو گلی محلنے سے بھرتی نہیں کیا جاتے بلکہ بہت کڑے امتیحانوں سے گجر کر دیش کے کونے کونے سے آئے پروفیشنل یوبہ ہوتے ہیں جو کسی بھی بھینکر حالات میں یود کا رکھ موڑنے میں پارنگت ہوتے ہیں ہماری اسی طرح کی اپٹیٹس آپ کے لیے چلتی رہیں گی آپ کو ہمارا کام کرنا ہوگا اور کام یہ ہے کہ آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی حالات کی کوئی بھی خبر آپ سے بچے نہ پھر بلیں گے شکریہ